آرائیٹ گائز تو یہاں پہ ہمیں اپیسوڈ کے شوات میں پھر سے شیویا کا سین دکھایا جاتا ہے اور یہاں پہ کافی تیز زمین ہلنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ مہیٹو کے کچھ ٹرانس وگر کریچرز بہا نکلتے ہیں اور یہ سارے کے سارے کریچرز یہ در یو جی اور ٹوڑک پر حملہ کرنے کے بعد اس پورے کے پورے ایریا کی زمین پہ فیل جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ مہیٹو اپنا جو لاسٹ ڈائلوگ تھا وہ ریپیٹ کرتا ہے لاسٹ ڈائلوگ in the sense جو لاسٹ اپیسوڈ کے اینڈ میں چل رہا تھا کہ یہ ہمارا آخری سمیں ایک دوسرے کو کرس کرنے کا یو جی تو تھوڑی اور محنت کرو تو ٹوڑو کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم مجھے بھولنے کی کوشش کر رہے ہو کیوں ہے نا یہاں پہ ٹوڑو تالی مار کی یو جی کو مہیٹو سے چینج کر دیتا ہے اور یو جی آگے بڑھتا ہے مہیٹو کے اوپر اپنا بلیک فریش یا پھر نورمل اٹیک کرنے کے لئے تب ہی یہاں پہ مہیٹو اپنا سر ہی الگ کر رہتا ہے بھائی اور وہ دو حصوں میں پھر سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا سر تو دوسری بار بھگتا ہے اور یہ والی جو دوسری باڈی ہوتی ہے وہ یو جی اور ٹوڑو سے نپڑتی ہے جس کے آج یہاں پہ یہ مہیٹو ایک الگ ہی طریقے کا کریچر بناتا ہے اور جو بھی اس کے پاس ویک سولز ہوتی ہے یعنی کہ نورمل انسانوں کی سول ہوتی ہے ان سب کو مکس کر دیتا ہے وہ اور ایک پولیمورفک سول آئیسومر بناتا ہے اور یہ کوئی نورمل ٹرانسویگر ہیومن نہیں ہوتا ہے یہ ایک الگ ہی کریچر بن چکا ہوتا ہے ایک ایلین ٹائپ اور یہ دکھنے میں ہی کافی زیادہ خطرناک اور طاقتور لگ رہا ہوتا ہے ٹوڈو ہاں پہ ہم ان میں یہ سوچتا ہے کہ یہ کرس اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ یہ مجھے اور میرے بھائی کو روک پا رہا ہے تو اب اس کے بٹنے کے بعد جو پروپورشن ہوگا اس کی طاقت کا وہ ٹو اس ٹو ایٹ ہو چکا ہوگا تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے جو اس کی مین باڈی ہے اس کو ویک چھوڑا ہوگا اور دوسری باڈی کو طاقتور بنا دیا ہوگا تو یہاں پہ ٹوڈو ان دونوں مہائیٹو اس کو سوچ کر دیتا ہے یہ سوچ کے کہ جو نارمل والا مہائیٹو ہے وہ ویک ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا مہائیٹو نے بے بکوپ بنایا ہوتا ہے یہاں پہ یہ کریچر بھائی بہت بری طرح سے ٹوڈو کو پٹک پٹک کے مارتا ہے اور ٹوڈو ایک ہینگر اٹھاتا ہے اس کے اندر اپنی کرس انرجی ڈال کے وہ اس کریچر کے پیچھے فیکتا ہے اور پھر اپنا آپ کو اس ہینگر کے ساتھ ایکسچینج کر لیتا ہے اور ایک ہی پنچ میں اس کی وارٹ لگا دیتا ہے ٹوڈو سوچتا ہے کہ یہ ایک ہی پنچ میں کیسے مر گیا تو اس کو سمجھ آجاتا ہے کہ اس نے کافی ساری سولز کا استعمال کر کے شروعاتی طاقت دی ہوگی اس کریچر کو جس کے بعد وہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے زیادہ لمبے سمیہ تک نہیں چلتی تو پیچھے سے ایسے دو اور کریچرز آ جاتے ہیں اور وہ اپنے لوکٹ کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے مجھے ماف کرنا تم بیچاری آدماؤ تو اسے یہاں پہ پتا ہے کہ اس کریچر کے اندر کافی معصوم لوگوں کی سولز ہیں اسی وجہ سے وہ یہاں پہ مافی مانگتا ہے دوسری اور یہ دونوں ماہیٹوس ایک ہی باڈی کے اندر آ جاتے ہیں اور فائنلی وہ سیریسلی اب یو جی سے لڑنا شروع کرتے ہیں کیونکہ اب اس نے اس گوریلا یعنی کی ٹوڈو کا علک کر دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ فائٹ سینز بھائی اب میں سارے تو نہیں دکھا سکتا لیکن پورے سینز دیکھنے کے لئے آپ ٹیلی گرام چینل پہ جا سکتے ہو وہاں پہ میں نے اپیسوڈ آلریڈی اپلوڈ کر دیا ہے ماہیٹوس یو جی کو مار مار کے اسی ایریا میں لے کے آ جاتا ہے جہاں پہ سکونہ نے وہ تباہی مچائی تھی اور فائنلی یہاں پہ یو جی اور ٹوڈو دونے کے دونوں ریو انائٹ ہو چکے ہوتے ہیں ماہیٹوس دیکھ کے کافی زیادہ شوق ہوتا ہے یہ دو پولیمورفک کریچرز بھی اس کو نہیں مار پائے اس کا مطلب یہ ہے تو ٹف لیکن اگر میں اپنا ڈومین ایکسپینڈ کروں گا تو جیسے کہ آپ کا یاد ہوگا کیوں نہ یہاں پہ اس کو اس کے حقات دکھا دے گا تو یہ بات ماہیٹوس کو بھی پتا ہوتی ہے بیریر والی جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ کافی زیادہ کامپلیکس ہے کیونکہ یو جی کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ایک بار وہ یو جی کو اس ڈومین سے بھار رکھ چکا ہے جب نانمی کو وہ اپنے ڈومین ملے گیا تو یو جی کو ایکسکلیوڈ کر دیا تو اس نے ہے نا تو یہ ٹرک دوبارہ سے کام نہیں کرے گی تو یہاں پہ وہ گو جو کی انسپریشن لیتا ہے وہ ایک ٹرک کا استعمال کرتا ہے جیسے گو جو نے 0.2 سیکنڈ کے لیے اپنے ڈومین ایکسپینشن کا استعمال کیا تھا تو ماہیٹوس بھی اس کی چیٹنگ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ایک بار دہو لگا کے دیکھ لیتے ہیں بھلے وہ یہاں پہ اپنے ڈومین ایکسپین کرنا شروع کرتا ہے سیلف ایمبارڈیمنٹ آف پرفیکشن توڑو اس کو دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ بھائی سوسائیٹ کرنا چاہتا ہے یہاں پہ توڑو بھی اپنے سیمپل ڈومین کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جو کہ اس نے یو کی سکومو سے سیکھا تھا جس سے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے ان دونوں میں سے ہی سب سے زیادہ فاسٹس تھا اور اس نے انہیں ڈومین کا ریالائزیشن کیا ساتھی ساتھ اس نے کرس ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کیا یہ ایک دو سٹیپ کی پروسس تھی جو کہ اس نے ایک ساتھ کر دیا ٹھیک ہے اور یہ فرتیلی چیز اس نے بلیک فلیش کی مدد سے کی اور فائنل یہاں پہ ماہیٹو سکونا کے سامنے آ جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سیفلی یہاں پہ آ گیا کیوں ہے نا سکونا تم نے ضرور اپنے اور ایٹاروری کی بیچ میں ایک بیرے رکھا ہوگا اب میں پھر سے ایسا نہیں ہونے دوں گا اس سے پہلے کہ تم اس کے ساتھ جگہ چینج کرو میں اس جان سے مار ڈالوں گا تو بس یہاں کھڑے کھڑے دیکھتے رہو یہ آئیڈل ٹرانسفیگریشن ٹوڈو پر کام کرنا شروع ہو جاتی اور اس کا ہاتھ ٹرانسفیگر ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن تب ہی بھائی ٹوڈو اپنا ہی ہاتھ کاٹ کے بھاہر پھیک دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے ورنہ وہ پوری طرح سے ڈسٹروئ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے ان میں سے کافی سپائکس نکلتے ہیں اور اس کا لککٹ کا جو تھریڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ٹوڈو کے اپر بھی یہ سپائکس آتے ہیں ٹھیک ہے مائیٹو ادھر ٹوڈو کے پاس آجاتا ہے اور وہ آدھر ساتھی ادھر اپنے بلیک فلیٹ سے ٹوڈو کے اپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن ٹوڈو یہاں پہ کافی ساتھ سمارٹ ہوتا ہے اس نے اپنے ساری کی ساری کرسینرجی کو اپنے پیٹ کے پاس فوکس کر لیا ہوتا ہے جس وقت اس کو خاص کچھ فرق نہیں پڑا ہوتا ساتھی ساتھ وہ ایک دم ٹچ کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ مائیٹو کی ٹیکنیک واپس آ چکی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ٹچ کر کے ٹانس فگر کر سکتا ہے ٹوڈو کو اور بھائی ٹوڈو کا یہ جو تھریڈ ہوتا ہے فائنلی ٹوڑ جاتا ہے لکٹ کا اور اس کا لکٹ بھائی نیچے گرنے والا ہوتا ہے اور یار اب ہمیں پتا چلے گا فائنلی اس لکٹ کے اندر ہے جو کی کافی سمیہ سے ٹوڈو نے پہن رکھا ہے ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے اور فائنلی یہ لکٹ جب اوپن ہوتا ہے تو اس کے اندر بھائی اس کے اندر بھائی یو جی اور ٹاکڑا کی پکچرز ہوتی ہے مطلب کیا بولو بھائی میں اب تمہیں اور یہ لکٹ کھلتے بھائی فلاور فلاور ہو جاتا ہے ماہیٹو اس کو دیکھتا اور ہوگی تھی کیا اور بھائی یہ پیچھے سے گانہ بجنا شروع ہو جاتا ہے ایک ٹاکڑا کی طاقت کی مدد سے یہاں پر ٹوڈو کے اندر ٹوڈو مار رہا ہوتا ہے اور بیسکلی یہاں پر ٹوڈو ماہیٹو کی ہاتھ پر مار کے تعلیم آجا دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے جگہ ای ٹوڈوری کے ساتھ چینج کر لیتا ہے اور ای ٹوڈوری فائنلی کافی خدرناک پنچ بلیک فلیش اس کے مو پہ ہی مار رہتا ہے بھائی یہاں پر ٹوڈو کی ہاتھ کی واٹ لگ چکے ہوتے کیونکہ بھالی ایک سیکنڈ کے لئے ایک سیکنڈ سے بھی کم کے لئے سہی اس نے ماہیٹو کو ٹچ کیا ٹھیک ہے نا اس ویسے اس کا ہاتھ پورا خراب ہو چکا ہوتا ہے یہاں پر یو جی آگے بڑھتا ہے ماہیٹو کو نپٹانے کے لئے اور وہ ٹوڈو سے کہتا ہے چنتہ بات کرو میں تمہارا کام پورا کروں گا ماہیٹو یہ کہتا ہے کہ یہ گورلہ آنٹ تک میرے ساتھ گیم کھیل رہا تھا کافی سارے ہتھیار ہیں اور یہ کافی الگی لیول کا بن چکا ہوتا ہے اب اس کا ہیپی بڑھتے کا سامنہ آ چکا ہے یعنی کہ وہ یو جی اٹیڈری سے ہی کہتا ہے کہ اس کو مار کے وہ جب دوبارے سے دنیا میں جائے گا تو اس کا پونر جنم ہو گئے ٹھیک ہے نا ماہیٹو بتاتا ہے کہ بلیک فلیش کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد میرے کو اپنا اصلی مقصد سمجھ آ گیا تو یو جی کہتا ہے میرے کو نہیں لگتا تھا تمہیں ایسے انسان ہو جو کی اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈتا ہے تو بیسکل ان کی یہاں پہ نانوے باتچیت ہوتی ہے جس کے بعد یو جی اور یہ کریچر تو نہیں بولوں گا بات ماہیٹو ہی بولتا ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں لڑنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ جب یو جی اس کو پر پنچ کرتا ہے تو بھائی یہ جو اس کا باڈی ہوتی ہے وہ کافی ہارڈ ہو چکے ہوتی ہے اس سے اس کو چو سو کی یاد آ جاتی ہے بھائی یو جی کو ماہیٹو کے بات یاد آ جاتی ہے کہ اسے بلیک فریش سے اس کی سیکھ ملی تو بیسکل ان بلیک فریش کافی زیادہ خطرناک اٹیک ہے اور ایسا لگتا ہے اس نے اپنے آرمر ٹائپ کو کافی ٹاف بنا لیا ہے اور اس کی یہ فارم کافی زیادہ خطرناک اور طاقتور ہو چکی ہے تو یو جی یہی کہتا ہے ایک مند میں کہ اس کو بلیک فریش کو پورے میکسیم آؤٹپوٹ کے ساتھ یوز کرنا ہوگا اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے ایک بندہ پورے ہوش میں ایسا نہیں کر سکتا یہاں پہ اس کے پیر ڈگماغانے لگ جاتے ہیں بھلی ماہیٹو اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ بیچ میں رک جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو پہلا بلیک فریش پڑھا تھا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ یو جی کو پنچ مارنے والا ہوتا ہے لیکن بھائی یہ جو اس کا اٹیک تھا یو جی کا وہ ٹائم ڈیفرنس والا تھا جیسا وہ پہلے کیا کرتا تھا تھوڑی در بعد یہاں پہ ماہیٹو کو لگتا ہے یہ اٹیک جس سے اس کی بھائی وارڈ لگ جاتی ہے سچ میں تب ہی پیچھے سے ٹوڑا آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کر سپریٹ تمہیں ایک چیز نہیں پتا ہاتھ تو صرف دکھانے کے لئے ہوتے ہیں تالی تو کیسے بھی بچ سکتی ہے تو وہ یہاں پہ اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے تالی مارتا ہے اور ماہیٹو کو یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جو اس کے ساتھ دیر سے ہوتا ہے یہ لوگ جگہ چینج کر لیتے ہیں اس کے ہاتھ پیچھے سے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ پیچھے موڑتا ہے بھائی اٹیک کرنے کے لئے لیکن پیچھے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اور توٹو کہتا ہے کہ میرا بوگی وگی مر چکا ہے یعنی کہ اب اس کے ٹکنیک کام نہیں کرے گا اور فائنلی یہاں پہ یو جی اپنا بلیک فلیش اٹیک کرتا ہے بھائی اس کے موہ پہ اور اس کا تو بھائی جبڑا ہی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہوش میں آ جاتا ہے سچ میں ہوش میں آ جاتا مطلب وہ اڑتا ہوا جاتا ہے اور ماہیٹو اپنے پہلے والی فارم میں آ جاتا ہے وہ یہاں پہ اپنے ٹرانس ویگر ہیومنز کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اپنے موہ میں سے لیکن اس کا جو پورا سٹاک ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور یو جی یہاں پہ کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ میں مانتا ہوں ماہیٹو کہ میں تم ہی ہوں لیکن بس میں تمہاری اس بات کو ماننا نہیں چاہتا تھا میں بس تمہیں جان سے مارنا چاہتا ہوں اس کا کوئی ریزن نہیں ہے اگر تم کسی اور فارم میں بھی آوگے تب بھی میں تمہیں مارا لوں گا اگر تم اپنے شکل اور اپنا نام بھی چینج کر لوگے تب بھی میں تمہیں مارا لوں گا پھر چاہے تم آج سے سو سال بعد بھی جنم لوگے یا کتنے بھی سال ہو جائے اس کے بعد کبھی بھی اگر تم یہاں پہ آوگے تو میں تمہیں مارا لوں گا تو بھائی یہاں پہ کتنی خطرناک دمکی دیتا ہے مہیٹو کو وہ جس سے مہیٹو کی سچ میں فڑ جاتی ہے یہاں پہ ہمیں ایک پوٹریل دکھا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں وہی جنگل میں ہوتا ہے ایک بھرفیلے جنگل میں مہیٹو یہاں پہ اپنی جان بچا کے بھاگ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کچھ ریبیٹس بھاگ رہے ہوتے ہیں ہمیں کمپیرزن دکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ مہیٹو ایک کھرگوش کے سامانے اور وہی یو جی بھیڑیے کی طرح ہے جو کس کے شکار کے لئے آگے بڑھ رہا ہے یہاں پہ مہیٹو بھاگنے کی ستیتی میں بھی نہیں ہوتا اور وہ فائنلی ہار چکا ہوتا ہے یو جی اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو پنچ مار کے اڑا آتا ہے تب ہی یہاں پہ گیٹو یعنی کی کنجکو آ جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ کیا تم میری مدد چاہتے ہو مہیٹو اور یہ اپیسوڈ یہی پہ کہتا ہوتا ہے نیکس اپیسوڈ آئے گا نیکس ویک تھرزڈے کو اور تب تک کے لئے تھوڑا ویٹ تو کری سکتے ہو مہتب تھرزڈے کی رات کو آتا ہے فرائیڈے کو آپ کو پروپرلی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ پورا اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو بھی انتظام کا رکھا ہے ٹیلی گرام چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ملتا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی